موسیقی اوم سری گروہ نمہا ہم سری ایم کے آدھاتمی کیاترہ کا آنند لے رہے ہیں اور ہم سری ایم اور بابا جی کے بیچ ہوئے سمباد کا ارد سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے سری ایم کے مند میں کچھ سنکائے تھیں انہوں نے سری ایم سے بابا جی سے پوچھی تھی جب وہ ایک آنت میں تھے تو چلیے آج ہم نے اس کا پہلا پارٹ پہلے ہی ڈال دیا ہے آج اس کا پارٹ ٹو آپ کے سامنے پرستو تھے بابا جی کے ساتھ میرے سمباد پارٹ ٹو ایم اب میں اسی اپنی صد کے سانتی مدنطر کے سار کو اس کے مرم کو سمجھنا چاہتا ہوں وہے پون ہے یہ پون ہے اس پونتہ سے ہی یہ پونتہ اتپن ہوئی ہے جب پونتہ میں سے پونتہ کو نکال دیا جاتا ہے تب پونتہ ہی بچتی ہے ہمارے جو اپنی صد ہیں یا وید ہیں وہ بہت ہی گوڑ رہسے سے بھرے ہوئے ہیں کبھی لگتا ہے کہ وہ اپنی ہی بات کو کاٹتے ہیں تو سری ایم نے اپنی صد کا ہی ایک شانتی مدنطر ہے اس کے بارے میں جو پون مد ہے پون میدم ایسے کر کے ہے وہے پون ہے یہ پون ہے اس پونتہ سے ہی یہ پونتہ اتپن ہوئی ہے جب پونتہ میں سے پونتہ کو نکال دیا جاتا ہے تب پونتہ ہی بچتی ہے یہ منطر پرمیت کرتا ہے اور میں کئی بار سوچتا ہوں کہ کیا یہ کیول سبدوں کا کھیل ہے بابا جی نے اتر دیا کوئی بھی ویدک اوکتی کیول سبدوں کا کھیل نہیں ہے مدھو یہ شانتی منطر جس کا تم نے ابھی ادھارن دیا وہے اور کچھ نہیں کیول اوڑجا کے سنرکشن کا ایک نیم ہے اسے اب اسی طرح سمجھا جانے لگا ہے جیسا کی تم جانتے ہی ہو کہ اوڑجا کے سنرکشن کا نیم کہتا ہے کہ اوڑجا یا اس کے طولے جو بھی پند ہے اسے نے تو اتپن کیا جا سکتا ہے اور نے ہی نشٹ کیا جاتا ہے نشٹ کیا جا سکتا ہے کیول اس کا سوروپ بدلا جا سکتا ہے ہم جو بھی بات کہتے ہیں ویچار سوچتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں جو بھی انرجی ہماری نکلتی ہے وہ اس برہمان میں گھومتی رہتی ہے اس کا مطلب اس میں سے کچھ بھی گھٹایا یا بڑھایا نہیں جا سکتا وہے پونتا ہی برہم ہے جس طرح سے اس اوڑجا کو دوسری اوڑجا میں بدلا جا سکتا ہے پرنتو اتپن یا نشٹ نہیں کیا جا سکتا اسی پرکار برہم سویم کو الگ الگ روپوں میں پرکٹ کر سکتا ہے پرنتو اسے گھٹایا بڑھایا یا نشٹ نہیں کیا جا سکتا سریم نے پوچھا اب کیا آپ کرپا کر کے اس کہاوت کا اردھ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ سنسار واسطوکتہ میں یتھارت نہیں ہے اتنا پرتیق سنسار جسے ہم ہر سمیں دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں چھو سکتے ہیں وہے یہ یتھارت یا اے ستی کیسے ہو سکتا ہے کیا یہ سنسار جھوٹا ہے تو بابا جی نے اس کا اتر دیا یہ سچمجھ بہت ہی مہتپونڈ سوال ہے ہم اسے کئی درشٹی کونوں سے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اسے درشٹی کے سندر میں سمجھتے ہیں ہم روز اپنی آنکھوں سے سوریج کو اگتے اور است ہوتے دیکھتے ہیں تو کیا وہے سہی میں اگتا ہے یا است ہوتا ہے ویجیان ہمیں بتاتا ہے کہ وہے نہ اگتا ہے نہ است ہوتا ہے بلکہ اس سے رہتا ہے پرتوی ہی اس کے چار اور گھومتی ہے پرتوی ہماری آنکھیں تو ہمیں کچھ اور ہی درشاتی ہیں تو کیا ہم اپنی آنکھوں پر ویسواس کریں جو کہتی ہے کہ سوریہ ڈوبتا بھی ہے اور اگتا بھی یا ہم ان ویجیانک تتھیوں پر بھروسہ کریں تو کیا بہت بار ہماری اندریوں دوارہ دی گئی سوچنائیں گلت نہیں نکلتی سریم جی میں مانتا ہوں ہم ان سب چیزوں پر یقین نہیں کر سکتے جنہیں دیکھتے ہیں اندریوں دوارہ گرہن کی گئی انو بھوتیاں مِتھیا ہوتی ہیں بابا جی اب ہم ویدانت کے اس قطن کا وشلیشن کریں گے کہ یہ سنسار واسطم میں نہیں ہے ارثارت اے واسطوک ہے اس سنسار میں جو کچھ بھی ہے وہ گتیمان ہے راتری کے سماپت ہونے پر دن آتا ہے جیون کے پششات مِتیو اور پھر ایک نیا جیون ہمارے سریر میں کروڑوں کوشکائیں ہر چھن مرتی ہیں اور ان کے اسطحان پر نئی کوشکائیں آ جاتی ہیں آج جو یہاں ہے وہے کل نہیں ہے کیا کوئی بھی ورطمان کو پکڑ کر رکھ سکتا ہے جبکہ سمیں اپنی گتی سے بیٹتا جا رہا ہے ایک وچار پیدا ہوتے ہی عطید بن جاتا ہے کوئی سادہن منوشے یہ نہیں جانتا کہ کب اس کی سروات ہوئی اور کب اس کا انت ہوگا اگر کبھی ہونا ہوگا تو چھن بھنگر بلبلے کی بھاتی اس ایستھائی سنسار کو ہم یتھارت کیسے مان سکتے ہیں یتھارت اس تھائی ہے انت ہے کوئی بھی ایسی چیز یتھارت یا واسطرک نہیں ہو سکتی جو بدلتی ہو الپ کالک ہو یعنی کچھ ہی سمیں کے لیے ہو کیول برہمہ ہی اے پرویٹنسیل اچھے ہے چلو اندریو دوارہ سنچالت اس سنسار کی واسطوکتہ کا اور ادھک باریکی سے وشلیشن کرتے ہیں کیول وشلیشن کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے لکڑی کے ہرے رنگ کے ٹھوس گھناکار یعنی کی کیوب کو دیکھتے ہیں اس کی پہلی ویسیستہ جو کی اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے وہے ہے اس کا رنگ روشنی کے ورن پٹ میں یا سوریہ سے نکلنے والی کنوں میں سات رنگ ہوتے ہیں بینگنی گہرا نیلا نیلا ہرا پیلا نارنگی اور لال اپنے اسکول کے دنوں میں ہم نے نیوٹن کی ڈسک دیکھی ہے جس پر یہ ساتوں رنگ ہوتے تھے اس ڈسک کو تیجی سے گھمانے پر وہے سفید دکھتی تھی کیونکہ سفید روشنی میں ان سبی رنگوں کا مصرن ہوتا ہے ہم نے اس سے الٹا ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے جب ایک سفید روشنی کی کرن ایک سیسے کے پریزم کے مادیم سے فوراں سات رنگوں میں بٹ جاتی ہے اس کا مطلب روشنی رنگ پیدا کرتی ہے جب ایک وستو کو ہرا کہا جائے تو وہے اصل میں صحیح نہیں ہے ہمیں کیوب ہرا اس لئے دیکھتا ہے کیونکہ وہے ہرے کو چھوڑ کر باقی سب رنگوں کو سوک لیتا ہے ہر وہے وستو جو رنگوں کو سوک لیتی ہے اور کسی کو بھی پرتیبیمب نہیں کرتی وہے کالی دیکھتی ہے دوسری طرف ایسی وستو جو سبھی رنگ پرتیبیمب کرتی ہے وہے سفید دیکھتی ہے اپنے انووں کی سنرشنہ اور رسائن سنیوجن کے آدھار پر کیول ایک ہی وستو میں ہوتی ہے اور وہے ہے کچھ خاص رنگوں کے پریورتن ہونے کی چھمتہ اور باقی رنگوں کو افسوسط کرنے کی ہماری دلچسپی یہاں اس بات کی جانچ کرنے میں ہے کہ کیا ہرے رنگ کو اس لکڑی کے ٹکڑے کی وسیستہ یا گن مال لیا جائے شری ایم جی میں سمجھ گیا اور اس بات سے سہمت ہوں کہ ہرہ رنگ لکڑی کے ٹکڑے کا واسط یا تات وسیستہ نہیں ہے بابا جی تو اس کا مطلب اس کی پہلی وسیستہ وستو کا تتھا کتھت رنگ اصل سے جو پرکریا ہوتی ہے اسی سے رنگ بنتا ہے اگر ہم رنگ کو پہچانے میں ایچھم ہیں اندھے ہیں تب تو رنگ کا ہمارا گرہن بہت ہی سیمت ہے تب کیا رنگ مایا یا بھرم نہیں اب ہم اپنے ادھارن کے لیے لی گئی وستو کے آکار پر وچار دیکھتے ہیں تو ہم ایک ساتھ اس کے چھو طرف نہیں دیکھ پاتے اس وستو کے تین طرف ایک ساتھ دیکھ کر ہی ہم تیع کر لیتے ہیں کہ یہ ایک کیوب ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس وستو سے پرار ورت ہو کر آتی روسنی ہماری آنکھوں کے سی سے یعنی لینز سے گجر کر لینز کے پیچھے ریٹینا پر اس وستو کا چتر بناتی ہے پورا چتر نہیں پر جس کون سے دیکھا جا رہا ہے اس کے مطابق اور اس کی لمبائی چوڑائی کے مطابق اس وستو کے ایک یا دو یا تین پہلو کا چتر بناتی ہے اس ادھوری آدھار سامگری کے باوجود ہمارا دماغ اس سے ایک کیوب کا نسکرس نکال لیتا ہے کیونکہ وہ اچھتن روپ سے اس کے تین اور پہلو دیکھ لیتا ہے جو اصل میں درشتی سے پرے ہیں یہ پوری پرکریا مشکل سے چھن بھر میں ہو جاتی ہے جسے ہم دیکھنا سے باہر دیکھو تو تمہیں بجلی کے کھمبے مڑے ہوئے دکھائے دیں گے اور پیڑ اور باقی سب چیزیں ٹیڑی میڑی وکریت کا ایک اور دھارن اگر تم ٹیڑھے میڑے سیسے سے اپنا چہرہ دیکھو تو تمہارا چہرہ ویانگ چیتر جیسا دکھے گا کلپ نہ کرو کہ یدی کوئی جیو جس کی آنکھیں منصرے کی آنکھوں کی بناوٹ سے بلکل الگ ہو تو شاید وہ الگ طرح سے وستو کو دیکھے گا اگر وہ اپنے نجریے سے وستو کا ورنڈن کرے جیسے سیدھی لائن کو وہ گھماؤدار دیکھے تو تمہیں شاید اس پر وشواس نہ ہو سریم یہ اے نشط تو دشتی کے سندر میں ہے اس پرس کے بارے میں کیا کہیں گے اب اس پرس کر کے تو اس کیوب کا آکار پتہ چلی جائے گا مجھے بابا جی یہ بھی تو سمبو ہے کہ ہم اس کے سب اس ادھارن سے ہم یہ نشکرس نکالتے ہیں کہ دشتی بود اور آنشک روپ سے اس پرس گیان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وستو ایک کیوب ہے تم نے چھے اندھو اور ہاتھی کی وہ لوگ پریا کہانی تو سنی ہی ہوگی کہ کیسے ہر اندھا اپنے حساب سے ہاتھی کا آخار پانی بھڑ لو اور دوسرے میں تھنڈا دونوں ہاتھوں کی ایک ایک انگلی کو الگ الگ گلاسوں میں ڈالو ایک کو ایک گلاس میں اور دوسرے کو دوسرے گلاس میں پھر اچانک سے انہی انگلیوں کو باہر نکال کر ایک دوسرے کے گلاس میں ڈال دو تمہیں پتا چلے گا کہ تھنڈے پانی والی انگلی کو گنگنے پانی میں ڈالنے پر پانی اسے پہلے سے زیادہ گرم لگنے لگا اب تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ وہ دو گن جنہیں ہم کیوب کے واسطوک یا انتربہوت گن سمجھ رہے تھے وہ اصل میں تھے نہیں اتہ کیوب یا کسی سندرب میں ہی نہ پا جا سکتا ہے مان لو ہمارا کیوب چار انچ چوڑا اور چار انچ اونچ ہے ماب بھی جب ننگی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو وہ بھی پوری طرح سے ساپیکش یعنی کسی سندرب میں ہوتی ہے اسے دور سے دیکھو تو وہ بہت چھوٹا لگے گا اور بلکل پاس سے دیکھنے پر اس سے کافی بڑا جرہ کلپنا کرو ایک چھوٹا چیٹی جیسا جیو اس کیوب کے سامنے کھڑا ہو اسے تو وہ لکڑی کا ٹکڑا بہنک روپ سے بڑا لے گا ہمارے لئے چینی کا ایک دانہ بہت ہی ہوتے ہیں پرنطو بڑے ہونے پر اسے ایسا نہیں لگتا اس کا مطلب ماپ بھی ساپیک شک ہے اور دیکھنے والے پر نربھر کرتی ہے تو اب کہاں ہے وہ کیوب جس کے جانے مانے گنیا ویسیستائیں تھی اس کا صحیح ماپ کیا ہے کیا وہ بڑا ہے چھوٹا ہے یا بلکل جرا سا ہے کسی بھی سوال کا کوئی نشط جواب نہیں ہے سری ایم پند کے بارے میں کیا کہیں گے آپ وہ تو ٹھوس ہے اس سے تو میں محسوس کر سکتا ہوں بابا جی کلپ نہ کرو کہ ایک اتیس سوکشم جیو تمہارے سریر میں گھوس جاتا ہے وہ اتنا سوکشم ہے کہ تمہارے روم روم کے چھدر اس کے لئے بڑے دروازے ہیں جن کے اندر آسانی سے چلا جاتا ہے اس جیوانوں کے لئے تمہاری رگو میں دوڑتا خون شاید تیج بہتی ہوئی ندی ہے اور تمہاری نسے اور دھمنیا شاید بڑی بڑی سرنگے تو اس حساب سے اس جیوانوں کے لئے جو کی تمہاری ایک کوشکہ سے بھی چھوٹا ہے تمہارا یہ تھوس شریر تھوس نہیں ہے اب ہم تھوس پن سے ایک الگ دشتی کون دیکھتے ہیں تم تو جانتے ہی ہو کہ سب کچھ جسے تھوس کہا جاتا ہے وہ مکھتے آپس میں بندھے ہوئے کنوں سے تیار کیا ہوتا ہے جس میں بیج بیچ میں خالے اس تھان ہوتے ہیں ان خالے اس تھانوں کو ہم ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے پرنتو جب ہم ان ٹھوس پردارت وں جیسے سور پرنالی میں گرہ گھومتے ہیں یہ بیج کین اور ودت ان کن کے کل چھتر بھلک کا بہت ہی کم اس تھان لیتے ہیں اور بیج کین جن پروٹون اور نیوٹرون سے بنتا ہے وہ بھی میسان یا ان اوپ پرمانیوں میں بھباجت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وستو کہاں ہیں جسے تم نے ٹھوس کہا تھا اپنی ویسے سکتیوں کی وجہ سے ہمارے رشی ان ویسیوں کے گہن چنتن مرن کے بعد اس نسکرس پر پہنچے کہ کوئی بھی پردارت انتتہ کیول ایک چھیتر ہے جس میں الگ الگ طاقتیں لگتار کریا اور پرکریا میں لین رہتی ہیں بس ایک اور دھارن سے ہم اس گھنط کو دھارن کو بھی خارج کر پائیں گے تمہاری انگلی کتنا دباؤ ڈال سکتی ہے اس کے حساب سے کپڑا ابھید ہے اگر وہ بہت پرانا نہیں ہے جسے آپ فار سکتے ہو پر اگر ہم اس کپڑے کو اواردھک کانچ کے مادھیم سے دیکھیں تو ہمیں اس کے تانے بانے یعنی بناوٹ کے بیچ میں رکت دکھیں گے ایک سکشم جیو آسانی سے اس میں سے نکل سکتا ہے اس جیو کے لیے وہ کپڑا ٹھوس اور ابھید نہیں ہے بلکی بادہ رہید بہت بڑا مارک ہے تو کیا ٹھوس پن بھی ساپیک شک نہیں ہوا انت میں اب ہم کیوب کے وزن پر وزن کے سدھان کو تو بہت ہی آسانی سے دھوست کیا جا سکتا ہے وزن اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے پرتوی کی گرتو کٹشن سکتی دوارہ بلکہ پریوگ سے کسی وستو کو کھیچ ہی وزن ہے اسی وزہ سے چیزیں پرتوی کے گرتو کٹشن سے دور ہوتے ہی ہوا میں تیرنے لگتی ہیں اس کا مطلب وزن بھی ساپیک شک ہے اسی طرح کے کئی ادھارن ہیں جن پر چرچہ کی جا سکتی ہے پر کیا یہ صاف نہیں ہو سکتا کہ جن وستو کی واسفکتہ کو ہم یتھارت مان لیتے ہیں اور یا اپنی اندریو دوارہ گرہن کیے جانے والے انبہو کو پوری طرح سے ویشوشنی مان لیتے ہیں اصل میں ایک بھرم ہے ہمارے دماغ کی ویچاروں کی اور بھاون کی ایک کلپ نا وستو کے واسف استیتو کو نکارنا کیول اتنا سمجھنے کی ہے کہ سنسار واسطو میں ہے پرنتو کیول ساپیکشک روپ میں اور وہ پون روپ سے واسطو یا ستی یا یتھارت ہو ہی نہیں سکتا ساپیکشک یتھارت جرور ہے پرنتو کیول اس سنسار میں ہمارے کلیا کلاپوں کے لیے اس کی اہمیت نہ اس سے ادھک اور وہیں گلتی ہو جاتی ہے جو کی ساری پریشانیوں کی جڑ ہوتی ہے کیونکہ تمہارا دشتی کون ویگیانک ہے آتا ہے میں اس سنسار کی ساپیکشک واسطو وکتہ کو سیوکار کرنے کی آوشکتہ کی تلنا نیوٹن کی نیموں سے کرنا چاہوں گا جن کے مادیم سے پرمانو کے اسطر پر اس پرتی سنسار کی کئی گھٹناو کو سمجھا جا سکتا ہے پرنتو وہی نیم پرمانو کے اسطر سے بھی گہرے اسطر یا اوپ پرمانو اسطر پر اے پریابت پائے جاتے ہیں آج کی آدھونک ویچار دھارہ ہمارے پراجین رسی منیوں کے اس سنسار یتھارت نہیں پرنتو آج کا ویجیان اسے سیوکار کرنا چاہتا ہے نہیں تو بھوتک ساستری آرثر اسٹین لی ایڈیشن یہ نہیں کہتے پردارت کی سادھان دھارنا تب تک ہی سو اس پشت ہے جب تک ہمیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کا ویشلیشن کرتے ہی وہ دھیرے دھیرے فی کی پڑھ نے لگتی ہے ہمیں اس کے لیے بہت سارے گھنوں لکشن کو خارج کرنا پڑتا ہے جو کی اس پشت ہماری اندریوں کے اس بہاری سنسار سے پربھاویت ہیں آت ہے رنگ جو کی ہمارے دماغ میں اتنا اس پشت ہوتا ہے وہے اس وستو کی پرکلپنا کا ودیوت حصہ نہیں ہے اور ویسے بھی رنگ کسی بھی پردارت کا مولک سبھاؤ ہے ہی نہیں اس پردارت کا اصلی سبھاؤ تو وہے ہے جسے ہم ٹھوس کہتے ہیں جو مولت ہے ہمارے اس پرس کی چھمتا سے اوبجا ہے اس سنسار کے روپ کو نہیں جس سے وہے ویراج مان ہے اس مایہ کے پیچھے چھپا پرم ستی امورت یا نراکار جرور لگتا ہے پرندو وہے اس لئے امورت لگتا ہے کیونکہ ہماری اندریوں کی گرہن سکتی کو جس مایہ پرندو پرندو پھر بھی ویواری دن پرتدن کی آوشکتاؤں کی عادت ہے وہ اس سے باہر کی وستو ہے ہمارے رشیو کے انسار یہی نراکار پرم یتھارت ہے پرم ستی ہے جسے برہم کہا جاتا ہے ہماری سمجھ کیول اس سے ایک قدم آگے جا کر یہ سیوکار کر سکتی ہے کہ برہم کو بدھی سے نہیں سمجھا جا سکتا اس سنسار کی اے واسطکتہ اور لگتار بدلتے ہوئے روپوں کے پیچھے چھپے اس ویسود استیتو کو بدھی اور دماغ کے پار کیول گہن دھیان میں ہی محسوس کیا جا سکتا ہے اب ویچار ختم ہو جائے اس طرح سے ہم یہ جان سکتے ہیں جو سری ام اور بابا جی کے باتیں ہوئی ہیں کہ سنسار کس طرح سے ہے کیا یہ ستی ہے یہ میں آپ چھوڑتا ہوں آپ اپنے سادنہ میں کتنا بڑھے ہیں جتنا آپ آگے بڑھے ہیں آپ اتنا ہی سمجھ پائیں گے کل پھر ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے آپ سبی کو میرا دھنی ویڈیو میں